بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھئی آپ نے اپنا ایٹی ایم کارڈ اپ ڈیٹ کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے بھائی کروانا ہے میں نے اگر آج کال تو ہر پر نسی کی پاس ایٹی ایم کارڈ ہوگا سن لیں آپ کو بھی کبھی نہیں کہو یہ ایسا میسے یا کال آئی ہوگی سن لیں یہ آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا جو مجھے کال آئی میں وہ سنا رہا ہوں یہاں پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں کیسے کیا سین ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اچھا آپ بولیں گے بھائی میں نے کروانا ہے اپنا ایٹی ایم کارڈ اپ ڈیٹ آپ کا بھائی تین دن کے بعد کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کی جو رقم کارڈ پڑی ہوئی ہے وہ نہیں نکلے گی اور دوبارہ آپ کا کارڈ ایکٹیو نہیں ہوگا اپ ڈیٹ نہیں ہوگا بعد میں آپ جائیں گے بینک میں تو آپ کو وہ بولے کہ ابھی ابھی یہ کارڈ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پیسے سرزائے ہو جائیں گے جو اتنے میں پڑے ہوئے ہیں آپ اپنا بھائی مہربانی اپنا کارڈ اپ ڈیٹ کروالیں ہر بندہ سوچتا ہے ہر کارڈ اپ ڈیٹ کروالوں موبیل اپ نہیں ہوئی ہے یا بینک جاتا ہوں سیدھا کارڈ ان کو پکڑاتا ہوں پیسے بھیجتا ہوں اگر نہیں اپ ڈیٹ کروالوں گا ایکسپائر ہو جائے گا پھر لائن میں لگنا پڑے گا ہر دفعہ پینک جانا پڑے گا ہر بند کو بھائی ہوتا ہے کہ کارڈ اپ ڈیٹ ہو جائے ایٹی ایم کارڈ ہو بندہ کہیں سے پیسے نکلوا سکتا ہے کسی کو ٹرانزکشن کر سکتا ہے کسی سے منگوا سکتا ہے اب سہولیہ تو بہت ہیں اچھا وہ اس کے آگے جو لمبی سٹوری ہے نا وہ بھائی کیا میں آپ کو شروع شورٹ سی بتا رہتا ہوں تو ویسے تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر پوری تفصیل سے آپ یار میں بولتا ہوں کہ آپ کو نا آپ تھوڑی سی میری وہ ویڈیو سن لیں اس کے بعد پھر آگے بعد کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی سارا بھی بتائیں کیا کرنا ہے کارڈ میں نے پکڑ لی ہاتھ میں کونسا نمبر آپ کو لکھا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آگے ٹھیک ہے اس پر کیا کروں سار اس نمبر پر کیا کرنا ہے جی سار آپ کو اس نمبر پر کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو آپ کا ایٹیم کارڈ ہے نا سار جی ہلو جی سار جی بند ہو جائے گا اگر آپ اسے اپ ڈیٹ نہیں کروائیں گے تو ٹھیک ہے سار ابھی ہمیں اپ ڈیٹنگ نمبر دیکھیں سار ٹھیک ہے ابھی اپ ڈیٹنگ نمبر مسئلن کارڈ میرے حپاس ہے میں آپ کو اپ ڈیٹنگ نمبر کیسے دیکھوں ہمارے سپروائزر سے بات کرے ہیں جی سار آپ اپنے ایٹیم گاڈ کو ویریفایف نہیں کروائے ہیں اپ ڈیٹ نہیں کروائے ہیں چاہ رہا ہیں آپ سار چالو رکھنا چاہتے ہیں میرے پاس ہے بتائیں 5888 509 1 یہ نمبر لکھا ہوا ہے سر چیک کریں ہوں ٹھیک ہے سر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک میٹ میں آپ کو بتاتا ہوں 9 1 9 1 کے ساتھ آگے ہے اچھا جی آپ نے میری ویڈیو سن لی ہے میں نے لاسترہ تھوڑی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے پھر ظاہری سے بات ہے ایسے بندے کو بندہ کچھ تو بولے گا میں نے جب اس کو بولا نا کہ آپ کارڈ کا نمبر لکھائیں میں نے بولا جی جی لکھیں کارڈ کا نمبر جی یہ ہے پہلے ان کو نا دو تین پہلے دو تین فنگر ان کو پتا ہوتا ہے ہر کارڈ میں ظاہری سے بات ہے پہلے دو تین لفظ جو ہے نا وہ سیم ہوتے ہیں اس کے بعد آگے ایک آگے میں شروع ہوتا ہے ہاں جی لکھائیں ہاں جی ٹھیک ہے یہ ان کے آگے کیا ہے جی ان کے آگے کیا ہے دو تین لفظ میں نے لکھائے اس کے بعد میں نے ان کو بولا پنجابی میں اٹی مٹی تیری بہرحال جی ابھی میں نے ان کو گالی نکالی فورم بند کر گیا کارڈ ہر پردسی بھائی کو کبھی نہ کبھی ایسی کال آئی ہوگی اور یقین کہ یہ بے شمار بندے اس کام سے لوٹے گئے میرا خود کا دوست میرے ساتھ ہی ہم دونوں جدہ بنی مالک کی بات بنی مالک کی بات کر رہا ہوں میں ہمارے پاس آیا ہے بندہ گاڑی میں رکا ہے سننے آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا کہ آپ کو کیسا بندہ مل جائے تو چھتر اتار لیجے گا پرائیویٹ گاڑی ہے پرائیویٹ گاڑی میں یو ایس بی لگائی ہوئی ہے اپنی گاڑی میں اور وہاں پر یو ایس بی میں دوریات کی یا شروطوں کی بول رہے ہیں جو الارم ہوتا ہے جو اٹنگا ہوتر وغیرہ ہوتا ہے اس کی آواز ہے وہ ہلکی ہلکی وہ چل رہی ہے اور اسی ٹائپ کی کچھ لائٹس وہاں پر چل رہی ہیں ہم کو بولتا ہے کہ بھئی یہاں پر کچھ بندہ چرس بیجتا ہے ہم نے بولا نہیں بھی ہم نہیں جانتے ابھی چرس پینہ دکھیں منا یہ ایسے ویسے تمہارے پاس ہے ہم نے بولا نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے اپنا پرس دکھاؤ ہاں میں نے بولا بھی کیوں پرس دکھائیں یہ کافی پرانی بات ہے ہم بھی اس ٹائم نئے گئے تھے جو بندہ رہ جاتا ہے وہ زیادہ ان کے چنگل میں زیادہ پس جاتا ہے اچھا ہم نے بولا بھی بھائی کیوں بھائی پرس دکھائیں آپ اپنے پیسے نکال لیں کوئی مشکل نہیں میں نے نہ اپنا اکامہ نکالا اپنے پیسے نکال لیں میرے دوستوں بھی میرے سامنے اپنا اکامہ اور پیسے نکال لیں اس نے پرس دکھائیا میں نے پرس دکھائیا اس نے ایسے 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 تجربہ بہت ہوتا ہے ان کو اور زیادہ وہ بھی پاکستانی تھے گرنٹی والی بات ہے پاکستانی تھے اچھا ایسے 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 پرس چکیا ہم دونوں کو پکڑا ہے بولتا ٹھیک ہے گاڑی گنگل لگا چلیں میرا دوست تھوڑی آگے جا کر مجھ کے بولتا ہے بھائی میرا دو ہزار ریال لے گئے انڈین تھا میں نے بولا دو ہزار ریال لے گا کیسے لے گئے وہ پرس میں تھا میں نے بولا تو پیسے تُو نے نکالے کیوں نہیں میں نے تو نکالے وہ بولتا بھائی میں بھول گیا تو میں نے بولا اچھا بھول گیا تو بھر ٹھیک ہے بھی لے گئے وہ دو ہزار ریال کا میرے دوست کو ایسے چونہ لگ گیا تھا تو یہ جو یارہ پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں نا بھائی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ایسے کالنگ کرتے تھے کہ بھائی آپ نے اپنا ای ٹی ایم اپ ڈیٹ کروانا ہے بھائی آپ کا انام لگ گیا ہے یا بھائی آپ کا یہ چیز آپ کی نکلا ہی ہے قرآن دازی میں آپ کیا آپ دوبارہ ہم سے رابطہ کریں اس ورسپ کے اوپر اور بندوں کو بولتے تھے کارڈ لکھوائیں ہمیں اور جو بندے ای ٹی ایم وغیرہ ان کو اپنا نمبر وغیرہ سارا لکھوا دیتے ہیں ان کے تو ای ٹی ایم صاف کر دیتے ہیں اگر ای ٹی ایم پاک سعودی ریبیا میں کچھ نہ ان کے پاس ہو تو پاکستان تک یعنی ورسپ ہیک کرتے ہیں اسی نمبر سے ان کا اور اس کے بعد پاکستان تک ان کے گھروں تک میسج جاتے ہیں کہ یہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ ایک اکاؤن نمبر میں آپ کو سنڈ کروں پاکستانی اکاؤن نمبر سنڈ کر دیتے ہیں اور اس میں نہ پیسے ٹرانسفر کر دیں اتنے تو یہ معاملہ سعودیہ تک نہیں رکھتے ہیں یہ پاکستان گھروں تک پہنچتے ہیں تو برحال آپ کو اگر کوئی بھی کسی قسم کی ایسی کاؤل آئے تو اسے آگے سے دو چار اچھی سی گا لیے اچھی سی گا لیے سنا کر بند کیجئے گا باغی یہ یارہ پاکستانی اسی مسئلے کی صورت میں گرفتار ہوئے ہیں